السلام علیکم ورحمت اللہ جامع نظامیہ سے گزشتہ دو روز تین روز قبل ایک فتوہ صادر ہوا جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے جس میں سوال سائل نے یہ پوچھا کہ موجودہ کوویڈ نائنٹین کے مرحلے میں اور اس موقع سے کیا ہم اپنی قربانیوں کے بدلے میں پیسے صدقہ و خیرات کر دے تو کیا قربانی کے لئے کافی ہوگا مفتی صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے پہلے فرمایا قربانی واجب ہے قربانی کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا قربانی کے تین دن کے اندر قربانے سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں ہے انسان کو حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے قربانی ادا کرے جانور لے کر اپنے گھر میں نہیں کر سکتا ہے تو کہیں پر کرے اگر نہیں ہو سکا اور تین دن مکمل ہو گئے تو پھر آپ اس پیسے کو کہیں اور مصرف میں استعمال کرے میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ بعض میڈیا کے پرسنل اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا میں بعض لوگ اس کو غلط سمجھے ہیں سمجھے یہ ہیں کہ مل صاحب نے یہ کہا ہے مفتی صاحب نے کہ آپ وہ پیسوں کو قبل از وقت کسی کو دے کر کے قربانی ادا کر سکتے ہیں یہ بہت غلط ہے فتوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حد تل امکان کوشش کریں مطلب یہ ہے کہ گھر میں نہیں ہو سکتا باہر باہر نہیں ہو سکتا گاؤں میں اس جگہ نہیں ہو سکتا دوسری جگہ میں آپ پوری کوشش کرنے کے بعد جانور میسر نہیں ہوا کوئی چیز پوسیبل نہیں ہوئی پیسے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر دس تاریخ گیارہ تاریخ بارہ تاریخ گزر جاتی ہے وقت قربانی کا گزر گیا اس کے بعد رکھا ہوا بکرا جانور اور پیسے کیا کریں آپ نے اس کا مصرف وطلایا کہ اس کو کسی غیر سید کو دیں کسی مدرسے والوں کو دیں یا مستحق رشتداروں کو دیں یہ حکم کب ہے بیس دن پہلے پندرہ دن پہلے دنس دن پہلے نہیں ہیں عید کا وقت گزر جانے کے بعد حد تل امکان کوشش کرنے کے بعد اگر نہیں ہو تو ہے تو اس کو وضاحت کے ساتھ آپ سمجھ لیں اس غلط فیمی میں نہ رہیں قربانی واجب ہیں کوشش کرنی چاہیے حد تل امکان قربانی کرنے کے